ناظرین آج کی وڈیو میں ہم آپ کو کاجل کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کووڈ ہونے کی وجہ سے کاجل ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہیں لیکن ایسے میں کچھ دن پہلے ایسی خبریں وائرل ہو رہی تھی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ کاجل بلکل ٹھیک ہو چکی ہیں اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سب سرہ سرہ غلط خبریں ہیں کیونکہ ابھی پتا چلا ہے کہ کاجل کی طبیعت میں کوئی بھی صدار نہیں آ رہا اور ان کی طبیعت کافے کریٹیکل بتائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے کاجل زندگی اور موت کے بیچ الج رہی ہیں آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کاجل کی اس کریٹیکل حالت کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اور ان کی حالت اتنی زیادہ خراب کیوں ہے مگر اس سے پہلے وڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں لیکن دوستو آپ سب یہ تو جانتے ہیں کہ کاجل کو کرونا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے انہیں ہسپٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا ہے اور ان کی فیملی ان سے ملنے کے لیے ہسپٹل بھی جاتی ہیں جنہیں ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں اس لیے تو کچھ دن پہلے یہ خبریں آ رہی تھی کہ کاجل کی طبیعت میں کافی صدار آ گیا ہے اور رپورٹلی بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک کاجل کی طبیعت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے بلکہ اور بھی زیادہ خراب ہو گئی ہے یہاں تک کہ ان کی حالت بہت زیادہ کریٹیکل ہے کیونکہ ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ کاجل کو صرف کرونا ہی نہیں ہوا بلکہ انہیں ایک اور بیماری بھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے جینہاں خبروں کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ کاجل کو کرونا کے ساتھ سر نمونیاں بھی ہو گیا ہے جن کا پتہ ڈاکٹر کو تب چلا جب انہوں نے کرونا کے علاوہ بھی کاجل کے باقی سب ٹیسٹ بھی کیے ہیں جس کے بعد یہ حیران کر دینے والی بات پتہ چلی ہے کہ کاجل ایک نہیں بلکہ دو بیماریوں کا شکار ہیں اور تب ہی تو کاجل کی حالت اتنی زیادہ خراب ہے اور وہ بلکل بھی ہوش میں نہیں ہیں اور اس بیماری میں کاجل ابھی تک بھی اپنے آپ کو سمال نہیں پا رہی ہیں اور کاجل کے اس حالت کی وجہ سے عجے دیوگن سے لے کر ان کے سبی قریبی رشتے دار اور فینز بہت زیادہ پریشان ہیں تو کیا دوستو آپ بھی کاجل کی اس کریٹیکل کنڈیشن کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ